قرآن مجید کا آٹھوہ سورہ سورہ انفال شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ لوگ آپ سے انفال کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ انفال سب اللہ اور رسول کے لیے ہیں لہذا تم لوگ اللہ سے ڈرو اور آپس میں اصلاح کرو اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرو اگر تم اس پر ایمان رکھنے والے ہو صاحبان ایمان در حقیقت وہ لوگ ہیں جن کے سامنے ذکر خدا کیا جائے تو ان کے دلوں میں خوف خدا پیدا ہو اور اس کی آیتوں کی تلاوت کی جائے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جائے اور وہ لوگ اللہ ہی پر توقل کرتے ہیں وہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیہوے رخص میں سے انفاق بھی کرتے ہیں یہی لوگ حقیقتاً صاحب ایمان ہیں اور انہی کے لیے پروردگار کے یہاں دراجات اور مغفرت اور باعزت روزی ہے جس طرح تمہارے رب نے تمہیں تمہارے گھر سے حق کے ساتھ برامت کیا اگرچہ مومنین کی ایک جماعت اسے ناپسند کر رہی تھی یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حق کے واضح ہو جانے کے بعد بھی اس کے بارے میں بحث کرتے ہیں جیسے کہ موت کی طرف حکائے جا رہے ہوں اور حسرت سے دیکھ رہے ہوں اور اس وقت کو یاد کرو جبکہ خدا تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ دو کروہ میں سے ایک تمہارے لیے بہرحال ہے اور تم چاہتے تھے کہ وہ طاقت والا کروہ نہ ہو اور اللہ اپنے کلمات کے ذریعے حق کو ثابت کرنا چاہتا ہے اور کفار کے سلسلے کو قطع کر دینا چاہتا ہے تاکہ حق ثابت ہو جائے اور باطل فنہ ہو جائے چاہے مجرمین اسے کسی قدر برا کیوں نہ سمجھیں جب تم پروردگار سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری فریاد سن لی کہ میں ایک ہزار ملائکہ سے تمہاری مدد کر رہا ہوں جو برابر ایک کے پیشے ایک آ رہے ہیں اور اسے ہم نے صرف ایک بشارت قرار دیا تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائے اور مدد تو صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے اللہ ہی صاحب عزت اور صاحب حکمت ہے جس وقت خدا تم پر نین غالب کر رہا تھا جو تمہارے لیے بائی سے سکون تھی اور آسمان سے پانی نازل کر رہا تھا تاکہ تمہیں پاکیزہ بنا دے اور تم سے شیطان کی کسافت کو دور کر دے اور تمہارے دلوں کو مطمئن بنا دے اور تمہارے قدموں کو سوات عطا کر دے جب تمہارا پروردگار ملائکہ کو وحی کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں لہٰذا تم صاحبان ایمان کو سوات قدم عطا کرو میں ان قریب کفار کے دلوں میں روپ پیدا کر دوں گا لہٰذا تم کفار کی گردن کو مار دو اور ان کی تمام انگلیوں کے پور پور کار دو یہ اس لیے ہے کہ ان لوگوں نے خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی ہے اور جو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرے گا تو خدا اس کے لیے سخت عذاب کرنے والا ہے یہ تو دنیا کی سزا ہے جسے یہاں چکھو اور اس کے بعد کافروں کے لیے جہنم کا عذاب بھی ہے اے ایمان والو جب کفار سے میدان جنگ میں ملاقات کرو تو خبردار انہیں پیٹھ نہ دکھانا اور جو آج کے دن پیٹھ دکھائے گا وہ غضب الہی کا حق دار ہوگا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا جو بترین انجام ہے علاوہ ان لوگوں کے جو جنگی حکمت عملی کی بنا پر پیچھے ہٹ جائیں یا کسی دوسرے گروہ کی پناہ لینے کے لیے اپنی جگہ چھوڑ دیں پس تم لوگوں نے ان کفار کو قتل نہیں کیا بلکہ خدا نے قتل کیا ہے اور پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنگریزے نہیں پھیکے ہیں بلکہ خدا نے پھیکے ہیں تاکہ صاحبان ایمان پر خوب اچھی طرح احسان کر دیں کہ وہ سب کی سننے والا اور سب کا حال جاننے والا ہے یہ تو احسان ہے اور خدا کفار کے مکر کو کمزور بنانے والا ہے اگر تم لوگ فتح چاہتے ہو تو یہ فتح آ گئی اور اگر تم جنگ سے باز آ جاؤ تو اس نے تمہارے لیے بھلائی ہے اور اگر دوبارہ ایسا کرو گے تو ہم بھی پلٹ کر آ رہے ہیں اور تمہارا گروہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو کام آنے والا نہیں ہے اور اللہ ہمیشہ صاحبان ایمان کے ساتھ ہے ایمان والو اللہ و رسول کی اطاعت کرو اور اس سے روح گردانی نہ کرو جبکہ تم سن بھی رہے ہو اور ان لوگوں جیسے نہ ہو جاؤ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا حالانکہ وہ کچھ نہیں سن رہے ہیں اللہ کے نزدیک پترین زمین پر چلنے والے وہ بہرے اور گونگے ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے ہیں اور اگر خدا ان میں کسی خیر کو دیکھتا تو انہیں ضرور سناتا اور اگر سنا بھی دیتا تو یہ مو پھرا لیتے اور اعراض سے کام لیتے اے ایمان والو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پر لبیک کہو جب وہ تمہیں اس عمر کی طرف دعوت دے جس میں تمہاری زندگی ہے اور یاد رکھو کہ خدا انسان اور اس کے دل کے درمیان ہائل ہو جاتا ہے اور تم سب اسی کی طرف حاضر کیے جاؤگے اور اس فتنے سے بچو جو صرف ظالمین کو پہنچنے والا نہیں ہے اور یاد رکھو کہ اللہ سخت ترین عذاب کا مالک ہے مسلمانوں اس وقت کو یاد کرو جب تم مکہ میں قلیل داداد میں اور کمزور تھے تم ہر آنڈ ڈرتے تھے کہ لوگ تمہیں اچک لے جائیں گے کہ خدا نے تمہیں پناہ دی اور اپنی مدد سے تمہاری تعییب کی تمہیں پاکیزہ روزی عطا کی تاکہ تم اس کا شکریہ دا کرو ایمان والو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی امانتوں کے بارے میں خیانت نہ کرو جبکہ تم جانتے بھی ہو اور جان لو کہ یہ تمہاری اولاد اور تمہارے اموال ایک آزمائش ہیں اور خدا کے پاس عجر عظیم ہے ایمان والو اگر تم تقویہ الہی اختیار کرو گے تو وہ تمہیں حق و باطل میں تفرقے کی صلاحیت عطا کر دے گا تمہاری برائیوں کی پردہ پوشی کرے گا تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا کہ وہ بڑا فضل کرنے والا ہے اور پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کو یاد کریں جب کفار تدبیریں کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قید کر لیں یا شہر بدر کر دیں یا قتل کر دیں اور ان کی تدبیروں کے ساتھ خدا بھی اس کے خلاف انتظام کر رہا تھا اور وہ بہترین انتظام کرنے والا ہے اور ان کا یہ حال ہے کہ جب ہماری آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ سن لیا ہم خود بھی چاہے تو ایسا ہی کہہ سکتے ہیں یہ تو صرف پچھلے لوگوں کی داستانیں ہیں اور اس وقت کو یاد کرو جب انہوں نے کہا کہ خدایہ اگر یہ تیری طرف سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا عذابِ علیم نازل کر دے حالانکہ اللہ ان پر اس وقت تک عذاب نہ کرے گا جب تک پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے درمیان ہیں اور خدا ان پر عذاب کرنے والا نہیں ہیں اگر یہ توبہ اور استغفار کرنے والے ہو جائیں اور ان کے لیے کونسی بات ہے کہ خدا ان پر عذاب نہ کرے جبکہ یہ لوگوں کو مسجد الحرام سے روکتے ہیں اور اس کے متولی بھی نہیں ہیں اس کے ولی صرف متقی اور پریزگار افراد ہیں لیکن ان کی اکثریت اس سے بھی بے خبر ہے ان کی تو نماز بھی مسجد الحرام کے پاس صرف تالی اور شیٹی ہے لہٰذا اب تم لوگ اپنے کفر کی بنا پر عذاب کا مزہ چکھو جن لوگوں نے کفر اختیار کیا یہ اپنے اموال کو صرف اس لیے خرد کرتے ہیں کہ لوگوں کو راہ خدا سے روکیں تو یہ خرج بھی کریں گے اور اس کے بعد یہ بات ان کے لیے حسرت بھی بنے گی اور آخر میں مخلوب بھی ہو جائیں گے اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا یہ سب جہنم کی طرف لے جائے جائیں گے تاکہ خدا خبیص کو پاکیزہ سے الک کر دے اور پھر خبیص کو ایک پر ایک رکھ کر ڈھیر بنا دے اور سب کو اکٹھا جہنم میں چھوک دے کہ یہی لوگ خسارہ اور کھاٹے والے ہیں پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافروں سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ لوگ اپنے کفر سے باز آ جائیں تو ان کے گزشتہ گناہ ماف کر دیے جائیں گے لیکن اگر پھر پلٹ گئے تو گزشتہ لوگوں کا طریقہ بھی گزر چکا ہے اور تم لوگ ان کفار سے جہات کرو یہاں تک کہ فتنے کا وجود نہ رہ جائے اور سارا دین صرف اللہ کے لیے رہ جائے پھر اگر یہ لوگ باز آ جائیں تو اللہ ان کے آمال کا خوب دیکھنے والا ہے اور اگر دوبارہ پلٹ جائیں تو یاد رکھو کہ خدا تمہارا مولا اور سر پرست ہے اور وہ بہترین مولا و مالک اور بہترین مددگار ہے اور یہ جان لو کہ تمہیں جس چیز سے بھی فائدہ حاصل ہو اس کا پانچمہ حصہ اللہ رسول رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرابتدار ایتام مساکین اور مسافران غربت زدہ کے لیے ہے اگر تمہارا ایمان اللہ پر ہے اور اس نصف پر ہے جو ہم نے اپنے بندے پر حق و باطل کے فیصلے کے دن جب دو جماعتیں آپس میں ٹکرا رہی تھی نازل کی تھی اور اللہ ہر شے پر قادر ہے جبکہ تم وادی کے قریبی محاص پر تھے اور وہ لوگ دور والے محاص پر تھے اور قافلہ تم سے نشید میں تھا اور اگر تم پہلے سے جہاد کے وادے پر نکلتے تو یقیناً اس کے خلاف کرتے لیکن خدا ہونے والے عمر کا فیصلہ کرنا چاہتا تھا تاکہ جو ہلاک ہو وہ دلیل کے ساتھ اور جو زندہ رہے وہ بھی دلیل کے ساتھ اور اللہ سب کی سننے والا اور سب کے حال دل کا جاننے والا ہے جب خدا ان کو تمہاری نظروں میں کم کر کے دکھلا رہا تھا کہ اگر زیادہ دکھلا دیتا تو تم سست پڑ جاتے اور آپس ہی میں جھگڑا کرنے لگتے لیکن خدا نے تمہیں اس جھگڑے سے بچا لیا کہ وہ دل کے رازوں سے بھی باقبر ہے اور جب خدا مقابلے کے وقت تمہاری نظروں میں دشمنوں کو کم دکھلا رہا تھا اور ان کی نظروں میں تمہیں کم کر کے دکھلا رہا تھا تاکہ اس عمر کا فیصلہ کر دے جو ہونے والا تھا اور سارے امور کی بازگشت اللہ ہی کی طرف ہے ایمان والو جب کسی گروہ سے مقابلہ کرو تو ثبات قدم سے کام لو اور اللہ کو بہت یاد کرو کہ شاید اسی طرح کامیابی حاصل کر لو اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو اور آپس میں اختلاف نہ کرو کہ کمزور پڑ جاؤ اور تمہاری ہوا بگڑ جائے اور صبر کرو کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور ان لوگوں جیسے نہ ہو جاؤ جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے نکلے اور رائے خدا سے روکتے رہے کہ اللہ ان کے عامال کا احاطہ کیے ہوئے ہیں اور اس وقت کو یاد کرو جب شیطان نے ان کے لیے ان کے عامال کو آراستہ کر دیا اور کہا کہ آج کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں ہے اور میں تمہارا مددکار ہوں اس کے بعد جب دونوں گروہ آمنے سامنے آئے تو الٹے پاؤں بھاگ نکلا اور کہا کہ میں تم لوگوں سے بری ہوں میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے ہو اور میں اللہ سے ڈرتا ہوں کہ وہ سخت عذاب کرنے والا ہے جب منافقین اور جن کے دلوں میں کھوٹ تھا کہہ رہے تھے کہ ان لوگوں کو ان کے دین نے دھوکہ دیا ہے حالکہ جو شخص اللہ پر اعتماد کرتا ہے تو خدا ہر شہ پر غالب آنے والا اور بڑی حکمت والا ہے کاش تم دیکھتے کہ جب فرشتے ان کی جان نکال رہے تھے اور ان کے موں اور پیٹ پر مارتے جاتے تھے کہ اب جہنم کا مزہ چکھو یہ اس لیے کہ تمہارے پچھلے عمال کا نتیجہ یہی ہے اور خدا اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے جو حال آل فرعون اور ان کے پہلے والوں کا تھا کہ انہوں نے آیات الہیہ کا انکار کیا تو خدا نے انہیں ان کے گناہوں کی گرفت میں لے لیا کہ اللہ قوی بھی ہے اور شدید عذاب کرنے والا بھی ہے یہ اس لیے کہ خدا کسی قوم کو دی ہوئی نعمت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے تہیں تغیر نہ پیدا کر دیں کہ خدا سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے جس طرح آل فرعون اور ان کے پہلے والوں کا انجام ہوا کہ انہوں نے پروردگار کی آیات کا انکار کیا تو ہم نے ان کے گناہوں کی بنا پر انہیں ہلاک کر دیا اور آل فرعون کو غرق کر دیا کہ یہ سب کے سب ظالم تھے زمین پر چلنے والوں میں بدترین افراد وہ ہیں جنہوں نے کفر اختیار کر لیا اور اب وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہد لیا اور اس کے بعد وہ ہر مرتبہ اپنے اہد کو توڑ دیتے ہیں اور خدا کا خوف نہیں کرتے اگر وہ جنگ میں تمہارے قفزے میں آ جائیں تو انہیں اور ان کے پشتبان سب کو نکال باہر کرو تاکہ عبرت حاصل کرے اور اگر کسی قوم سے کسی خیانت یا بد اہدی کا خطرہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے اہد کو ان کی طرف پھینک دیں کہ اللہ خیانتکاروں کو دوست نہیں رکھتا ہے اور خبردار کافروں کو یہ خیال نہ ہو کہ وہ آگے بڑھ گئے وہ کبھی مسلمانوں کو آجز نہیں کر سکتے اور تم سب ان کے مقابلے کے لیے امکانی قوت اور گھوڑوں کی صف بندی کا انتظام کرو جس سے اللہ کے دشمن اپنے دشمن اور ان کے علاوہ جن کو تم نہیں جانتے ہو اور اللہ جانتا ہے سب کو خوف زدہ کر دو اور جو کچھ بھی رائے خدا میں خرج کرو گے سب پورا پورا ملے گا اور تم پر کسی طرح کا ظلم نہیں کیا جائے گا اور اگر وہ صلح کی طرف مائل ہوں تو تم بھی چھک جاؤ اور اللہ پر بھروسہ کرو کہ وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے اور اگر یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھوکہ دینا چاہیں گے تو خدا آپ کے لیے کافی ہے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تائید اپنی نصرت اور صاحبان ایمان کے ذریعے کی ہے اور ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دی ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری دنیا خرج کر دیتے تو بھی ان کے دلوں میں بہمی الفت نہیں پیدا کر سکتے تھے لیکن خدا نے یہ الفت و محبت پیدا کر دی ہے کہ وہ ہر شے پر غالب اور صاحب حکمت ہے اے پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خدا اور وہ مومنین کافی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباہ کرنے والے ہیں اے پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو جہاد پر آمادہ کریں اگر ان میں بیس بھی صبر کرنے والے ہوں گے تو دو سو پر غالب آ جائیں گے اور اگر سو ہوں گے تو ہزاروں کافروں پر غالب آ جائیں گے اس لیے کہ کفار سمجھدار قوم نہیں ہے اب اللہ نے تمہارا بار ہلکہ کر دیا ہے اور اس نے دیکھ لیا ہے کہ تم میں کمزوری پائی جاتی ہے تو اگر تم میں سو بھی صبر کرنے والے ہوں گے تو دو سو پر غالب آ جائیں گے اور اگر ہزار ہوں گے تو بحکم خدا دو ہزار پر غالب آ جائیں گے اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے کسی نبی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ قیدی بنا کر رکھے جب تک زمین میں جہاد کی سختیوں کا سامنا کرے تم لوگ تو صرف مال دنیا چاہتے ہو جبکہ اللہ آخرت چاہتا ہے اور وہی صاحب عزت و حکمت ہے اگر خدا کی طرف سے پہلے فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا تو تم لوگوں نے جو فدیہ لے لیا تھا اس پر عذاب عظیم نازل ہو جاتا پس اب جو مال غنیمت حاصل کر لیا ہے اسے کھاؤ کہ وہ حلال اور پاکیزہ ہے اور تقویہ الہی اختیار کرو کہ اللہ بہت بخشنے والا اور مہربان ہے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھ کے قیدیوں سے کہہ دیجئے کہ اگر خدا تمہارے دلوں میں نیکی دیکھے گا اس سے بہتر نیکی تمہیں عطا کر دے گا اور تمہیں معاف کر دے گا کہ وہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے اور اگر یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خیانت کرنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے خدا سے خیانت کر چکے ہیں جس کے بعد خدا نے ان پر قابو عطا کر دیا کہ وہ سب کچھ جاننے والا اور صاحب حکمت ہے بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے حجرت کی اور رائے خدا میں اپنے جان و مال سے جہاد کیا اور جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی یہ سب آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہیں اور جن لوگوں نے ایمان اختیار کر کے حجرت نہیں کی ان کی ولایت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی تعلق نہیں ہے جب تک حجرت نہ کریں اور اگر دین کے معاملے میں تم سے مدد مانگیں تو تمہارا فرض ہے کہ مدد کر دو علاوہ اس قوم کے مقابلے کے جس سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے کہ اللہ تمہارے عامال کو خوب دیکھنے والا ہے جو لوگ کفر والے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں اور اگر تم ایمان والوں کی مدد نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور عظیم فساد برپا ہو جائے گا اور جن لوگوں نے ایمان اختیار کیا اور حجرت کی اور رائے خدا میں جہاد کیا اور پناہ دی اور نصرت کی وہی در حقیقت واقعی مومن ہیں اور انہیں کے لیے مغفرت اور باعزت رزق ہے اور جو لوگ بعد میں ایمان لے آئے اور حجرت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جہاد کیا وہ بھی تمہیں میں سے ہیں اور قرابتدار کتاب خدا میں سب آپس میں ایک دوسرے سے زیادہ اولیت اور قربت رکھتے ہیں بے شک اللہ ہر شئے کا بہترین جاننے والا ہے